بارش نے ایک دفعہ پھر آیا کر دیا کہ اس سینگ پر حکومت کرنے والی پیپلز پارٹی نے کراچی کو ہمیشہ سو تیلہ سمجھائے ان سے کوئی توقع نہیں ہے ساد عمر کا ٹوئٹ علی زیدی نے ٹوئٹ میں کہا کہ کراچی میں کوئی گووننس نہیں شہر کو فوری طور پر آفز ادا کرار دیا چاہے بلوچستان میں حالیہ بارشوں سے تباہی حادثات میں باسٹھ افراد جانبہ حق مرہومین میں تیس خواتین پندرہ مرد اور چوبیس بچے شامل ہیں اٹھالیس افراد زخمی ہوئے چھ سو ستر سے زائد مکانات منحدم پی ڈی ایم اے کی رپورٹ لس پیلا میں وند ردی میں تغیانی سے پانچ دہات متاثر پانچ سو افراد ریسکیو مزید پھنسے افراد کو نکالنے کے لئے ریسکیو آپریشن جاری خیبر پختون خوابی مختلف مقامات پر بارش چانگ میں ریلہ آبادی میں داخل تین بچے بہ گئے درجن و مکانات مندف صحابی میں بھی گلیاں ڈوب گئیں تخت بائے میں بارش شرشت گر گئی خاتون جانبہ پنجاب میں بھی بارش سے جلتھل ایک ہو گیا ٹک اور میاں والی کے علاقے جنتی والا میں کئی گھر سے ریاب آ گئے عمران خان کے گیت گانے والے کس موسیع شیر کے چرنوں میں جا بیٹھے بتاؤ کس اصول کے تحت اپنا سیاسی قبلہ تبدیل کیا شاہ محمود خوریشی کا جلسے میں خطاب کہا پاکستانیوں فیصلہ کر لو ہم نے ستر سال سر جھکایا کیا آپ نے اوپر پھر لوٹو کو منتخب کرو گے ترکی صاف کی کامیاب انتخابی مہم نولی کو زمن انتخاب میں شکست کے لالے پڑ گئے مریم کے باپ لیگی بزرہ بھی لوٹو کی مہم چلائیں گے بزرہ کے سیفے دینے کا سلسلہ جاری ہے ملکی سیاسی قیادت سینئر صحافی سمی ابراہیم کی ہم آواز بن گئی عمران خان نے کہا صحافی کو دہشت زدہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے فواہ چہدری یاسمین راشد عمران اسمائل اور علی زیادی کے بھی مذہبت سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے